میر شاہ ندیم اور شاہ صاحب کے ساتھ اس مخصوص جگہ پر آ گیا تھا جہاں پر شیخ مطین اور اس کے بیڑے کو فانسی ہونی تھی میر کے کہنے پر پہلے ازلان کو فانسی دی گئی اور وہ بھی شیخ مطین کی آنکھوں کے سامنے تاکہ اس کو اس قرب اور تکلیف کا اندازہ ہو سکے جو پچھلے کئی مہینوں سے میر برداشت کر رہا تھا اپنے کسی جان سے پیارے کو اپنے سامنے دڑپتا دیکھنا دنیا کا سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے اور میر شاہ نے یہ دکھ دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے آج اس نے بھی وہی درد شیخ مطین کو دیا تھا جب اس کے بیٹے کو اس کے سامنے فانسی ہوئی فرق صرف اتنا تھا اس کے بعد شیخ مطین کو بھی فانسی دے دی گئی تھی اور اس کا دکھ بھی اس کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا لیکن میر شاہ کا دکھ تو ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا تھا جب ازلان شاہ کو فانسی دی جا ہی تھی تب میر نے زب سے مٹیم بیچ لی تھی کہ ایک باپ کے بے جا لارڈ پیار نے اس کے بیٹے کو آج اس مقام پر لاکھ کھڑا کر دیا میر یہ ہرگز نہیں چاہتا تھا اس لمحے میر شاہ کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل پڑے جبکہ شیخ مطین ویسے تڑپ رہا تھا چیخ رہا تھا جیسے کچھ عرصہ پہلے میسیس شاہ تڑپی اور چیخی تھی آج شاید شیخ مطین کو اندازہ ہو گیا تھا کہ تکلیف اور عزیت کسے کہتے ہیں آج ازلان اور اس کے باپ کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا اللہ تعالی نے میر شاہ کو انصاف دیا تھا اور بے شک وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے میر شاہ کے صبر کرنے پر اللہ نے اس کے ساتھ دیا تھا بے شک اللہ تعالی کہتے ہیں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے بے شک اللہ تعالی اپنے بندوں کی تڑپ زائع نہیں کرتے بے شک خدا کی عدالت میں مجرم کو سزا اور مظلوم کو انصاف ملتا ہے بس اپنے تمام فیصلے تمام مسئلے اللہ کی عدالت میں پیش کر لیا کرے پھر اللہ وہی کرے گا جو تمہارے لیے بہترین ہوگا اور میر شاہ نے بھی ہمیشہ ایسا ہی کیا تھا بقول اس کی ماں کے کہ میر اللہ تعالی سے بہتر آپ کا کوئی دوست نہیں ہوتا ہر کوئی کبھی نہ کبھی آپ کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرے گا کسی نہ کسی بات سے تکلیف پہنچائے گا کبھی نہ کبھی دھوکہ دے گا کبھی کسی بات پر آپ کا ساتھ چھوڑ دے گا سوائے اللہ کے کیونکہ وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے وہ کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا کبھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچائے گا ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا آج میر شاہ اللہ تعالی کو اپنا دوست بنا کر کامیاب ہو چکا تھا اس کی ماں ٹھیک رہا کرتی تھی کہ تمہیں اللہ تعالی سے اچھا کوئی دوست نہیں ملے گا میر شاہ کو یہ یقین آ چکا تھا میر کچھ دیر پہلے شاہ صاحب کو لے کر گھر آ گیا تھا اور ابھی وہ شکرانے کے نفل ادا کر کے باہر لاؤنج میں شاہ صاحب کے پاس آیا تھا آج میر شاہ بہت خوش تھا شاہ صاحب کی ٹانگوں کا علاج بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا جنس میں پہلے سے بہتری آ رہی تھی میر حیاء کر آ رہی ہے واپس پھر کیا کہتے ہو اپنے پرامس کا جو تم نے کچھ حر سے پہلے کیا تھا شاہ صاحب نے مسکراتے ہو میر سے سوال کیا جی بابا یاد ہے مجھے میر نے پھر باب کے ہاتھ پکڑتے ہو پیار سے کہا آپ بس تیاری رکھیں کرتے ہیں کچھ دنوں تک شادی اس کی آواز یہ بولتے ہو بھر آئی تھی اس کی زندگی کی اتنی بڑی خوشی اتنی بڑی خواہش پوری ہونے لگی تھی جو بھی تھا ماں کی کمی تو وہ محسوس کر ہی رہا تھا جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں نمی آگئی تھی وہ شاہ صاحب سے یہ چھپا گیا کیونکہ اگر وہ دیکھ لیتے تو کمزور پڑ جاتے لیکن میر کی اس بات نے شاہ صاحب کو اندر تک خوش کر دیا تھا شاباش بیٹے چلو پھر شادی کی تیاریاں شروع کرتے ہیں انہوں نے میر کو گلے لگاتے ہو کہا تھا حیاء کو آج پاکستان آئے ہوئے دوسرا دن تھا آج اس نے اپنے پیرنٹ سے میر کے مطالق بات کرنی تھی جبکہ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھتے ہی جو حیاء نے سنا تھا تو اس کے پاؤں کی نیچے سے زمین نکل گئی کیا کہا میرا نے کہا کس سے ہو رہا ہے اور کون ہے میں جانتی بھی نہیں اس کو میر کا کیا ہوگا میں تو صرف اس سے ہی محبت کرتی ہوں کتنے ہی سوال وہ خود سے کرنے لگی جب حاشم صاحب نے اسے کہا کہ آنے والے جمعہ کو تمہارا دکھا ہے میرے دوست کے بیٹے کے ساتھ جن کے گھر ہم گئے تھے ایک بار انہیں نے حیاء کے سر پر بوسہ دیتی ہو کہا تب اس کی ماں نے بھی کہا اور میں جانتی ہوں کہ ہماری بیٹی کبھی بھی ہمیں انکار نہیں کرے گی اور حیاء جو اپنا نننہ سا سوال لے کر آئی تھی میر کے متعلق وہ دل ہی میں رہ گیا ہیاء کے ماں باپ نے بچپن سے لے کر آج تک ہیاء کی کوئی بات نہیں ڈالی تھی اور نہ ہی کبھی ہیاء نے ان کو تنگ کیا تھا کسی بات کیلئے اور آج پہلی بار آج پہلی بار وہ ہیاء سے کچھ مانگ رہے تھے تو ہیاء کیسے انکار کر لیتی اس کو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا اچانک ہیاء کے اندر کچھ زور سے ٹوٹا تھا اور اس کا وجود جیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا کسی نے اس کی ذات کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے تھے ان ہزار خوابوں کا کیا جو ہیاء نے میر کے ساتھ جینے کے سوچے تھے دو موتی ٹوٹ کر اس کے آنکھوں سے گرے اور اس کے کپڑوں میں جذب ہو گئے اور اچھی لڑکیاں اپنے ماں باپ کا مان رکھتی ہیں ان کی عزت کی علاج رکھتی ہیں دور سے کہیں مصطفیٰ کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی جب وہ پیرس میں مصطفیٰ کو کسی انجان سڑک پر کھڑی ہوئی ملی تھی اور مصطفیٰ نے اس کی ٹھیک تھا کلاس لینے کے بعد یہ جملہ اس کو کہا تھا سائمہ بیگمہ مرحاشم صاحب بہت خوش دیکھ جبکہ ہیا کا دل اندر سے مر چکا تھا آنسو صاف کرتے ہو اپنے کمرے میں چلے گئے جبکہ دونوں ماں باپ بھی اس کی آنکھیں جبکہ اس کے ماں باپ کی بھی آنکھیں بھی گئی تھی اس کی رخصتی کا سوچ کر ان کے گھر میں زور اور شور سے شادی کی تیاریاں شروع ہونے لگی تھی مصطفیٰ پری ماں کے کمرے میں داخل ہوا ماما دیکھیں نا جمعہ کو آپ کے بیٹے کا نکاح ہے آپ کی مصطفیٰ کی شادی ہے اب تو کچھ بول دیں ماما ایک لفظ ہی بول دیں اپنے بیٹے کو مبارک بات تو دے دیں ماں خدا کا واسطہ ہے بہت تڑپا لیا آپ نے اپنے بیٹے کو ادھر دیکھیں میری آنکھوں میں بلکل ویران ہے یہ مصطفیٰ کا ضبط کبھی کبھی ٹوٹا تھا اور آج کا ضبط اس کا ضبط پھر ٹوٹ گیا تھا وہ فرد بیگم کے پاس بیٹھ کر چیخ چیخ کر رونے لگا اس کو علیشہ شدت سے یاد آئی تھی تب ہی کمال صاحب کمرے سے باہر کھڑے مصطفیٰ کو ایسا روتا دیکھ کر پوری طرح تڑپ اٹھے تھے ہیا جب پیرے سے واپس آئی تھی تو اس کے ذہن سے یہ غلط فہمی بھی دور ہوگی تھی جو دعا نے ڈالی تھی کہ شہریار اس کو پسند کرتا ہے کیونکہ ہیا کی واپس آنے سے پہلے شہریار نے اسے اپنی شادی کا کارڈ دیا تھا جس کی ہیا نے معذرت کی تھی کہ وہ نہیں آسکتی کیونکہ شادی دو دن بعد پیرس میں تھی جبکہ اگرے دن ہیا نے پاکستان جانا تھا پچھلے دو دنوں سے ہیا نے میر کی میسیجز اور کالز کا کوئی جواب نہیں دیا جبکہ میر شاہ اس وجہ سے بہت بہچین تھا ہیا اسے کیا جواب دیتی کیا کہتی کہ اس کی شادی ہونے لگی ہے اتنی محبت اتنے وادو کے بعد وہ کسی اور کی ہونے لگی ہے کیا صلح دیری تھی وہ میر شاہ کی کیا صلح دیری تھی وہ میر شاہ کی بے انتہا محبت کا ہیا بے بس اور کمزور تھی اپنی ماں واپ کے آگے اور وہ خاموش ہوگی تھی اس نے ایک لفظ بھی نہیں بھولا اس نے نہیں بتایا میر کا کیسے بتا دی کہ جبکہ اس کی شادی اس کے سر پہ تیار کھڑی تھی ہیا کا دماغ درد کے شدت سے پھٹا جا رہا تھا وہ جانتی تھی کہ اچھی لڑکی اپنے ماں واپ کمان رکھتی ہیں اور اس نے بھی ایسا ہی کرنا تھا جبکہ دوسری طرف میر مجنو دیوانہ پاگل اور بے چین ہو چکا تھا مصطفیٰ زیان اور علی کے ساتھ پوری طرح سے شادی کی شاہ پنگ میں مصروف تھا اس سے اپنے ساتھ ساتھ یوسف اور انعیہ کی بھی شاہ پنگ کرنی تھی اس لئے وہ اپنے ساتھ شیری اور اس کی میسیس کو بھی لے کر آیا تھا جن کے ابھی پچھلے ہفتے پیرس میں شادی ہوئی تھی جبکہ مصطفیٰ بچوں کی شاہ پنگ کرنا نہیں جانتا تھا اس لئے اس نے یہ ذمہ داری شیری کے وائف ہینہ کو دی تھی شیری اور ہینہ خاص طور پر مصطفیٰ کی شادی کے لیے پاکستان آئے تھے اور وہ تمام لوگ شاہ پنگ میں مصروف تھے جب ہیا وہاں آئی اپنی شادی کی شاہ پنگ کرنے وہ سائمہ بیگمور حاشم کے کہنے پر زبردستی آئی تھی اتفاقا ہیا کی نظر مصطفیٰ پر پڑی تھی وہ نہ جانے کتنے ہی عرصے بعد مصطفیٰ کمال کو دیکھ رہی تھی جبکہ مصطفیٰ اس کو بالکل بھی نہیں پہچان سکتا تھا کیونکہ ہیا نے خود کو پوری طرح سے ڈھانپ رکھا تھا ایک خوبصورت سیاہ لمبا اور نفیس سا آبایا اور سلیکے سے پنس کے ساتھ سیٹ کیا گیا سیاہ سکارف اور چہرے پر حجاب کیا ہوا تھا اس نے ہاں اگر مصطفیٰ اس کے آنکھوں کو دیکھتا تو یقینا پہچان جاتا لیکن اس نے آبایا پہنے لڑکی پر دھیان ہی نہ دیا اور ہس پہ عادت وہ ویسے بھی لڑکیوں کو نہیں دیکھتا تھا مصطفیٰ زیان اور علی کے ساتھ اندر کپڑوں کی شاہ پر چلا گیا جبکہ دور کھڑی ہیا کو شیری نے پہچان لیا تھا ہیلو ہیا ہیلو تم یہاں کیا کر رہی ہو میٹ مائی وائف ہینا ہینا نے ہیا کو سلام کیا نکاب میں ہینا کی آنکھیں اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ کوئی بھی اس کی آنکھوں کا دیوانہ ہو سکتا تھا جب ہینا نے اسے ہاتھ ملایا تو اس کے ہاتھوں کی رنگت اور نرمی کو محسوس کرتے ہو وہ حیران رہ گی کہ کسی کے ہاتھ اتنے خوبصورت بھی ہو سکتے ہیں شہریان نے ہینا کو بتا رکھا تھا کہ ہیہ ان کی یونیورسٹی کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے اور آج ہیہ کو صرف اس کی آنکھیں اور ہاتھ دے کر ہی یقین آ چکا تھا شہریان تم یہاں کیا کر رہے ہو ابھی کچھ ہی دنوں پہلے تو تمہاری شادی ہوئی تھی کیا تم گھومنے آئے ہو کیا ہیہ نے نورمر سے انداز میں اسے پوچھا تو وہ بولا ارے نہیں میرے ایک دوست کی شادی ہے بس اسی سے ملنے آئے ہوں اچھا شادی شادی تو ہیہ کی بھی تھی لیکن اس نے بتایا نہیں کیونکہ وہ ذرا سی بھی دلچسپی نہیں رکھتی تھی اپنی شادی میں اتنے میں آمنہ اور فاطمہ بھی آگئی تھی ہیہ ان دونوں میہ بیوی کو ایکسکیوز کر دی وہاں سے آگئی تھی ہیہ اگر فاطمہ اور آمنہ کو اشارہ نہ کرتی تو وہ کبھی بھی اسے پہچان نہ سکتی تھی کہ اس سیاہ اب آیا کے پیچھے ہیہ ہو گئی ان کے ذہن میں تو وہی ہیہ تھی جو ہر وقت فیشن کے لحاظ سے اپ ٹو ڈیٹ رہتی تھی ہیہ کی اجانک شادی اور اس کے بدلے ہوئے ہولیے نے تو آمنہ اور فاطمہ دونوں کا حیران کر دیا تھا ان دونوں نے ہیہ سے بہت سے سوال کی جبکہ جواب میں ہیہ نے بس اتنا کہا کہ کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ اچھی لڑکیاں اپنے ماں باپ کا مان رکھتی ہیں اور ہیہ حاشم بھی بس یہی کر رہی ہے ہیہ کے لہجے میں جو در تھا وہ دونے نے محسوس کیا حالانکہ وہ دونوں میرشاہ سے واقف نہیں تھی اور نہ ہی اس کے بارے میں جانتی تھی ہیہ میں یہ سب بدلاؤ کیسے آیا اس کی شادی کس سے ہو رہی ان کو کچھ معلوم نہیں تھا وہ بھی ہیہ کی طرح بس اتنا ہی جانتی تھی کہ ہیہ کے بابا کے دوست کے بیٹے سے ہیہ کی شادی ہو رہی ہے جس کو ہیہ نے بھی کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی بات کی ہے اور نہ اس کے نام سے واقف ہے مصطفیٰ آج ہیہ کے لیے بہت ساری شاپنگ کر کے لے آیا تھا ڈارٹ، ریڈ، اناری سے رنگ کا لمبا سا فراغ جس پر نہائیت خوبصورت اور قیمتی موتی سے گولڈن انک کا کام ہوا تھا اور نیچے گولڈن انک کا لہنگا بھی تھا اس کے علاوہ وہ ایک اور دوپٹہ بھی لے کر آیا تھا سرخ رنگ کا جو نکاح کے وقت اوپر اڑتے ہیں کپڑوں کے ساتھ جوتے، پرس اور میچیں گولڈ کی جیولری ہر چیز موجود تھی ہیہ کی ہر چیز مصطفیٰ کے سامنے پڑی تھی اور وہ اپنی ہونے والی بیوی کو ان سب چیزوں میں تصور کر رہا تھا اور ہیہ اس خوبصورت دلہن کے روپ میں کوئی افسرہ لگ رہی تھی مصطفیٰ نے سب چیزیں کمال صاحب کو دکھائی اور اس کے بعد وہ اپنی ماں کے پاس آ گیا اور سب چیزیں لا کر ان کے سامنے رکھتی ایک ایک چیز اس نے اپنی ماں کو پکڑ پکڑ کر دکھائی اور اس کی آنکھوں سے مستلسل آنسو بہ رہے تھے اما یہ ساری شاپنگ دیکھیں یہ آپ کی بہو کے لئے کر کے لائے ہوں کیسی لگی آپ کو یہ سب شاپنگ اما آپ کو بہت پسند حیدہ حیاء آپ کی خواہش دینا کہ آپ کے مصطفیٰ کی دلہن بنے وہ تو دیکھیں کل آپ کا انتظار ختم ہو جائے گا کل آپ کا مصطفیٰ دلہ بن جائے گا اور اما سب سے پہلے میں اسے آپ سے ملوانے لے کر آنگا اما اب تو کچھ بولیں وہ سب چیزیں وہیں چھوڑ کر روتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا جبکہ کمال صاحب اندر آنے ہی لگے تھے کہ اس کی باتوں نے ان کو بھی رولا دیا وہ مصطفیٰ کے دل کی حالت سے اچھی طرح سے واقف تھے لیکن وہ بھی کیا کرتے وہ بھی تو اسی تکلیف سے گزر رہے تھے وہ اندر فرحد بیگم کے پاس آ گئے اور ان سے باتیں کرنے لگے کل آخر ان لوگوں کے بیٹے کا نکاح تھا اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے خوش ہوتا ہے جو اس کے احکام کی پیرووی کرتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں میں سایا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیرووی کی ہوگی اور اللہ تعالیٰ یقین ان آپ سے خوش ہوئے ہوں گے حیاء لیپ ٹوپ آن کر کے بیٹھی تو اسے آج کافی دنوں بعد میل ریسی ہوئی وہ اسی میل کے انتظار میں تھی جیسے حیاء نے آج پہلی بار آگے سے کوئی سوال کیا کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتی ہوں حیاء کے میسج پڑھتے ہی سامنے بیٹھے ہو شخص کی خوبصورت اور بڑی آنکھیں سکڑ کر چھوٹی ہوگی اس نے سوچا کہ آخر یہ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتی ہے جی ضرور مس حیاء پوچھئے آپ اتنی پیاری باتیں کرتے ہیں آپ کے مطابق آپ کو اللہ تعالیٰ نے میری طرف بھیجا ہے تو کیا آپ میری لئے صرف اللہ سے اتنا پوچھ سکتے ہیں کہ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا حیاء کی غلافی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے سکرین کے پار بیٹھا شخص ایک دم چونگا کیا مطلب میں کچھ سمجھا نہیں آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے آپ کے ساتھ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ ظلم کر رہے ہیں میرا اس شخص کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے جس کو میں جانتی تک نہیں میں اس کے نام سے واقف نہیں اس سے محبت نہیں کرتی کبھی بات نہیں کی دیکھا تک نہیں یہ نائنصافی نہیں ہے کیا میرے ساتھ آپ یقین ہیں اللہ کے نیک بندے ہوں گے تو آپ پوچھیں نہ ان سے کہ وہ ایسا کیوں کریں میرے ساتھ حیاء کے پاس آج اپنے دل کی باتیں کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا اس کا دل اندر سے بھرا ہوا تھا اس نے اپنا موبائل بھی آف کر دیا تھا اس لئے وہ مسٹر عبداللہ سے بات کر کے اپنے دل کی بھڑاست نکالنا چاہ رہی تھی جو اندر ہی اندر حیاء کو کسی دیمک کی طرح ختم کر رہی تھی اس نے میر کو بھی ابھی تک کچھ نہیں بتایا تھا میر وہاں الگ بے چین ہوا تھا کہ آخر معاملہ کیا ہے کہ حیاء نے اپنا موبائل بھی آف کر دیا میں کیسے اپنی محبت کی قربانی دوں مسٹر عبداللہ آپ بتائیں مجھے کہ میں کیا کروں اس کی بات سن کر سامنے بیٹھے شخص نے ایک گہری سانس خارج کی مسحیاء سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا اور نہیں نا انصاف ہی کرتا ہے اور دوسری بات یہ کہ میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ یہ قربانی کس کے لئے دے رہی ہیں حیاء کے سامنے یکتم ہی سائمہ بیگم اور حاشم صاحب کا مسکراتا چہرہ آیا اس نے لکھا میں اپنے ماں باپ کے لئے سب کر رہی ہوں اوہ تو یہ قربانی آپ کے ماں باپ کے لئے ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں مسحیاء ماں باپ بھی تو پوری زندگی بچوں کے لئے بہت سی قربانی قربانیوں میں ہی گزر جاتی ہے پوری زندگی انہوں نے آپ کے لئے قربانی دی ہوں گی آج آپ دے دیں آپ کے لئے اس سے بڑھ کر اور خوشی کی کیا بات ہوگی اس کا مسئل پڑھ کر حیاء کو غصہ آیا تھا آپ کے لئے یہ بس اتنی سے بات ہے اپنی محبت کی قربانی دے دینا اتنا ہی آسان ہے کیا کیا واقعی اپنی محبت کو قربان کرنا آپ کے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں آپ نے اگر کبھی کسی سے محبت کی ہو تو آپ کو پتہ لگے کہ محبت کسے کہتے ہیں حیاء نے اپنے آنسوں کو زور سے رگڑتے ہو صاف کیا تھا اور حیاء کا میسیج دیکھ کر سامنے بیٹھے شخص کے چہرے پر ایک زخمی مسکراہت بکھر گئی تھی مس حیاء ماں باپ کے لئے قربانی دینا میری نظر میں کوئی بڑی بات نہیں دنیا میں ہر محبت مل جاتی ہے لیکن ماں باپ جیسی محبت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ماں باپ جیسی نعمت کبھی نہیں ملتی یہ سوال آپ نے ان سے کرنا ہے جن کے ماں باپ نہ ہو حیاء کے ذہن میں ایک دم میر کا نام آیا تھا کتنا تڑپا تھا وہ اپنی ماں کے لئے واقعی ماں باپ بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں چلیں فرض کریں آپ اپنے ماں باپ کے لئے قربانی نہیں دینا چاہتی تو پھر آپ اپنی پسند کے انسان سے شادی کر لیں اور پھر زمانے بھر میں اپنے بڑے ماں باپ کو رسوا کر دیں پھر وہ جانے اور لوگ کیونکہ آپ کے ایسا کرنے سے جو کالک ان کے موں پر لگے گی اسے دنیا کی کوئی چیز نہیں مٹا سکتی لیکن آپ خوش رہنا اور میرے خیال سے جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکتا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا خیر آپ کو بس رشتوں کا مان رکھنا آنا چاہیے خود کو اتنا مضبوط بنائے کہ دنیا کی ہر چیز سے مقابلہ کر سکیں ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے اور جاہاں تک رہی بات ماں باپ کی محبت کی تو ان کی محبت بیلاؤس محبت ہوتی ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہوتا بغیر سلح کے پرواہ کیے وہ اپنی اولاد سے بیلاؤس محبت کرتے ہیں کسی دوسرے شخص کی تین چار سال کی ناجائز محبت کے لیے ماں باپ کی کئی سال کی محبت کو کبھی مٹھکرا نہ ہیا ورنہ دنیا اور آخرت میں زلیل اور خوار ہو کر رہ جائیں گی اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ ہمیشہ کی طرح عبداللہ نے اپنا نام لے کر آف لائن ہو چکا تھا جبکہ ہیا کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھی جو بھی تھا میر شاہ صاحب سے بے بنا محبت تھی اور اس کو کھونے کا تصور ہی ہیا کو اندر سے ختم کر رہا تھا بے شک اس نے ماں باپ کی عزت کا مان رکھا تھا لیکن وہ میر کو بھی بھول نہیں سکتی تھی ہیا کا تو دماغ پھٹ رہا تک کل آنے والے دن کا سوچ کر مصطفی آج سائمہ بیگم اور حاشم صاحب کی طرف آیا تھا ہیا کا سمان لے کر شادی سے پہلے عموماً لڑکے سسرال نہیں آتے لیکن مصطفیٰ کے گھر چونکہ کوئی لیڈیز نہیں تھی اس وجہ سے وہ خود ہی ہیا کی چیزیں لے کر آ گیا تھا سائمہ بیگم اور حاشم صاحب نے بھی جو مصطفیٰ کے لئے شاپنگ کی تھی وہ مصطفیٰ کے حوالے کر دی اس نے لاکھ کہا کہ اس نے سب کچھ لے لیا ہے لیکن پھر بھی رسم دنیا بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے اس کو وہ سب چیزیں ان سے لینی ہی پڑی اور ڈرائیور سے کہہ کر اس نے اس سامان گاڑی میں رکھوا دیا تھا سائمہ بیگم اور حاشم صاحب اس کو دیکھ کر بہت خوش تھے انتفاق سے ہیا کچھ دیر پہلے اوپر اپنے کمرے میں گئی تھی اور اس کا جلدی جلدی نیچے آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا مصطفیٰ بھی تھوڑی دیر بیٹھا اور شگون کے کپڑے پگرہ دیکھ کر واپس گھر کی طرف نگل آیا تھا ہیا کے پورے گھر کو خوبزرور لائٹ سے سجایا گیا تھا اور پورا گھر گینے کے پھولے سے سجا ہوا تھا ہر طرف تازہ پھولوں کی محک بکھری ہوئی تھی سائمہ بیگم اور حاشم صاحب ہیا کے لیے بہت زیادہ خوش تھے لیکن ہیا کے دل ان چیزوں سے سخت تنگ ہو رہا تھا اس کے چہرے پر شائع ہوئی اداسی کو کسی نے نوٹ نہیں کیا اس کے ماں باپ یہی سمجھ رہے تھے کہ جیسے ہر لڑکی اپنے گھر سے چلے جانے پر اداس ہوتی ہے ویسے بھی ہیا اداس ہیں کل میر کی ہیا حاشم کا مصطفیٰ کمال کے ساتھ نکاح ہونا تھا اور ہیا گھٹنوں میں سر دیئے نہ جانے کتنے ہی دیر روتی رہی اس کے میر کی باتیں یاد آنے لگیں میر کی خوبصورت اور باروب آواز ہیا کے کانو میں مسلسل گونج رہی تھی اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی کے ابھی میر کو میسج کر کے سب بتا دے اور اس کے ساتھ بھاگ جائے لیکن اچھی لڑکیاں تو ایسا نہیں کرتی اچھی لڑکی اپنے ماں باپ کے عزت کی لاش رکھتی ہیں ان کو دنیا میں زلیل اور رسوہ نہیں کرتی اور اپنی حد میں ہی اچھی لگتی ہیں اور ہیا وہ بھی ایک اچھی لڑکی تھی وہ مسلسل روئی جا رہی تھی جبکہ دوسری طرف مصطفیٰ کمال خوش تھا اور میر شاہ پریشان تھا کہ نجانے کل آنے والے دن میں کیا ہونا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا ہیا نے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا تو مصر عبداللہ کی ایک اور ایمیل آئی ہی تھی میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیری سے ہوں گی اور خوش ہوں گی ظاہر ہے کل آپ کی زندگی کا بہت بڑا دن ہے آپ کسی اور کی ہونے جا رہی ہیں اپنی نئی زندگی کا آغاز دھیر ساری خوشیوں سے کرنا ہیا اور اس کا میسے پڑھ کر مسلسل رو رہی تھی مس حیاء اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہتر نہیں بلکہ بہترین ہوتا ہے یقین اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے بہترین سوچا ہوگا بعض وقت ہم ایک پھول کی تمنہ رکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں پورا گلدستہ دینا چاہتے ہیں بس آپ صبر رکھیں اور یقین رکھیں کہ آپ بالکل بھی اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہوں گے اپنے ماں باپ کا مان رکھ کر ان کی خوشی کو دیکھتے ہوئے آپ کل جو فیصلہ کریں گی بے شک اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین انعام سے نوازہ جائے گا نہ جانیں کہ آج جادیو تھا اس شخص کی باتوں میں جو حیاء کو زیادہ نہیں ہے لیکن کچھ حد تک مطمئن کر دیتا تھا حیاء نے اپنی زندگی کے سب فیصلے خدا پر چھوڑ دیئے اس کے دل کا حال اس کے ماں باپ نہیں جانتے تھے لیکن اللہ تو جانتا تھا نا حیاء اٹھ کر واش روم گئی کہ وضو کر کے آئے آج اس نے کافی ایسے بعد عشاء کی نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے اپنی زندگی میں آنے والی خوشیوں کا سوال کیا اس نے اللہ تعالیٰ سے صبر مانگا اور پھر میر کو یاد کر کہ وہ خوب سارا روئی تھی سامنے رکھے سوفے پر اپنے کل پہنے والے کپڑوں کو دے کر پھر سے حیاء کی آنکھیں بھر آئی تھی اسے پھر سے میر کی یاد آنے لگی تھی جب اس نے کہا تھا کہ حیاء ہماری شادی پر تم ریڈ کلر پہننا مجھے ریڈ کلر بہت پسند ہے اسے روتا دیکھ کر سائیمہ بیگم کبھی دل بھر آیا تھا ارے میری جان ایسے کیوں رو رہی ہو تم ہم کون سے بہت دور رہتے ہیں آ جائے کریں گے نہ اپنی گڑیہ سے ملنے کے لیے اتنے میں حاشم صاحب بھی آگے تینوں بندوں کی آنکھیں نم تھی ان کے گھر میں خوب رونک لگی تھی ان لوگوں کے واقعی رشتہ دار وغیرہ بھی آ چکے تھے جبکہ فاطمہ اور آمنہ بھی رہنے کے لیے آئی تھی گانے بجانے شروع ہو چکے تھے کچھ لڑگیاں مہندی لگواری تھی جبکہ حیاء کا دل کچھ بھی کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا اس کے دل اور دماغ پر بس میر شاد سوار تھا میری ایک بات یاد رکھنا ہیا تم صرف میری ہو سمجھی تم مجھ سے دور ہونے کی کوشش کی تو دنیا کے کسی بھی کونے سے اٹھا کر تمہیں لے آؤں گا تم ابھی میر شاہ کو جانتی نہیں اس کی بے انتہا محبت دیکھی نہیں تم نے بس اس کی زد اور غصے سے واقف نہیں ہو تم جو چیز میر شاہ کی ہے اسے کوئی بھی اسے چھین نہیں سکتا میر شاہ کا کہا گیا یہ جملہ اسے یاد آیا تھا اور پھر وہ زاروں کے تار رونے لگی تھی پلیز میر آج ہو تم آ کر دیکھو تو تمہاری حیاء کسی اور کی ہونے لگی ہے ایک بار آجاؤ پلیز حیاء آنکھیں بن کر کے اسے بلانے لگی حیاء بیٹے آؤ مہدی لگوالو تلہن کے خالی ہاتھ اچھی نہیں لگتے حیاء کے لاکھ منہ کرنے پر بی سائیم و ویگن نے اسے زبردستی مہدی لگوالی تھی مہدی لگوالی لڑکی نے جب اس سے پوچھا کہ دلہ کا نام لکھنا ہے یا نہیں یا اس کے نام کا پہلا حرف لکھنا ہے تو حیاء چپ رہی اسے خود بھی اپنے دلہ کا نام نہیں آتا تھا اور نہ ہی اسے کوئی انٹرس تھا اس کا نام چاننے میں لیکن اسے پھر میر کی ایک بات یاد آگی اس نے کہا تھا حیاء جب ہماری شادی ہو تو تم مہدی لگاؤ گی نا تو تم میرا نام ضرور لکھوانا میر کی بات یاد آتے ہی حیاء نے خاموشی سے کہا آپ یہاں ایم لکھتے ہیں آخر وہ دن بھی آ گیا تھا جب مصطفیٰ کمال کے سر پر سہرہ سجنہ تھا ایک طرف تو وہ آ کے بہت خوش تھا اور دوسری طرف اس کی ماں کی یہ حالت اور علی شاہ اور حیدر کا دکھ الگ تھا لیکن حیاء کو اپنا ہم سفر بنانے کی خوشی بھی الگ تھی ارے بھائی آپ جلدی بھی کر لیں علی اور زرین کب سے تیار ہو کر آ گئے تھے ان دونوں نے بلیک شلوار کمیز کے ساتھ کندو پر براؤن چادر پہنی ہوئی تھی اور کمال صاحبی ان دونوں جیسے ہی کپڑے پہنے ہوئے تھے سالحہ اور نرکس بوا نے مل کر دونوں بچوں کو بھی تیار کروا دیا تھا مصطفیٰ نے سفر شلوار کمیز کے اوپر براؤن ویسکورٹ پہنی تھی سلیکے سے بنائے گئے بال سیٹ کیو ہی موچیں اور ہلکی ہلکی داڑی سرخ اور سفید پاؤں میں پشاہوری چپل پہنے وہ بلکل تیار کھڑا تھا وہ اس قدر خوبصورت لگ رہا تھا بلکل کسی یونانی دیوتا جیسا وجیحہ خسن حسین انسان یوسف نے بھی مصطفیٰ کے ساتھ کے کپڑے پہنے تھے اور دونوں ماموں بھاجہ کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہے تھے وہ سب لوگ ہیا کی بارات لے جانے کے لیے بلکل تیار کھڑے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ گھر سے روانہ ہو گئے حاشم صاحب کا گھر بہت بڑا تھا اس لئے انہوں نے نکاح کی تقریب گھر کے لون میں ہی رکھی تھی پورا گھر گلاب کے اور گیندے کے تازہ پھولوں سے سجا ہوا تھا مدھم سی آواز میں میزک بھی لگا ہوتا اور ہر طرف گہمہ گہمی تھی مہمان آہستہ آہستہ آنے لگ چکے تھے ہیا کو تیار کرنے کے لیے پارلر والیوں کو گھر میں ہی بلائے گیا تھا سائمہ ویگم جیسے ہی کمر میں داخل ہوئی تو ہیا کو دیکھ کر حیران رہ گی انہوں نے سب سے پہلے اس کی نظر اتاری کہ کہیں ان کی ہور جیسے بیٹی کو ان کے اپنی ہی نظر نہ لگ جائے کیونکہ ہیا دلہن کے جوڑے میں اس قدر حسین لگ رہی تھی جیسے کوئی جنت کی ہور ہو اس میں واقعی کوئی شک نہیں تھا کہ ہیا کی صورت کروڑوں میں ایک تھی لیکن آج ہیا نے خوبصورت لگنے کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے تھے ماشاءاللہ میری بیٹی بہت پیاری لگ رہی ہے سائمہ ویگم پیار سے اس کی بلائیں لینے لگی ہے نا آنٹی کتنی پیاری لگ رہی ہے نا ہماری ہیا فاطمہ نے بھی دل سے ہیا کے حسن کو سراحتی ہو کہا لیکن کیا فائدہ اتنے حسن اور خوبصورتی کا جب اپنا من بسن انسان ہی بندے کی قسمت میں نہ لکھا ہو ان کی باتیں سن کر ہیا نے دل میں ہی یہ بات سوچی تھی کیونکہ ہیا کو کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں ہو رہی تھی وہ بس اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ کہیں سے بھی میر آ جائے اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور کچھ ہی دیر میں وہ کسی اور کی ہو جائے گی یہ خیال ہی اس کی جان نکال دینے کے لیے کافی تھا اتنے میں شور مچ گیا کہ بارات آ چکی ہے سب لوگ ہیا کے کمرے سے باہر چلے گئے جبکہ فاطمہ اور امنا ہیا کے پاس ہی رک گئی تھی ہیا کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھی بارات کا نام سن کر اس کے حواسو پر بس ایک ہی شخص سوار تھا میر شاہ اس کی آواز ہیا کی سماعت اسے ٹکرانے لگی کہ ہیا صرف میر شاہ کی ہے نا ٹھیک کہا نا میری لڑاکی بھی لی تم مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی نا ہیا میں اپنی ماما کے جانے کے بعد بہت اکیلا ہوں تم ہمیشہ بس میرے ساتھ رہنا میر کی باتیں یاد کر کے ہیا کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلنے لگے ہیا کے دل کی آنکھیں سب کچھ تباہ کر ڈالے اور چیخیں چلائے کسی طرح سے میر کو بلا کر لے آئے اس کو بتائے کہ آج اس کی ہیا کسی اور کی ہونے جا رہی ہے آج اس کی ہیا کی شادی ہے کسی اور سے وہ آ کر ہیا کو بچا لے کیونکہ ہیا صرف میر شاہ سے محبت کرتی ہے اور اسی کی ہوگا رہنا چاہتی ہے لیکن وہ بلکل بے بس تھی اس کی زبان کے آگے تالے لگے ہوئے تھے اسے کبھی مصطفیٰ کی آواز آتی کہ اچھی لڑکیاں اپنی ماں باپ کی عزت کی لاج رکھتی ہیں تو کبھی مسٹر عبداللہ کی باتیں یاد آتی کہ مس ہیا کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن آپ کو پکارا جائیں کہ یہی وہ لڑکی ہے جو دنیا میں اپنے ماں باپ کو رسوا کر کے آئی تھی ان سب باتوں کے آگے ہیا ہار چکی تھی لیکن اسے کہیں سے دور سے میر کی آواز بھی آ رہی تھی کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا ہیا تم میری زندگی ہو میری محبت میرا عشق ہو کچھ دیر میں ہیا کو بھی باہر لاکر بٹھا دیا گیا اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا گھنگڑ کی وجہ سے جبکہ آمن اور فادمہ سامنے کھڑے مصطفیٰ کمال کو دیکھ کر حیران رہی اور ایک دوسری کو بے یقینی سے دیکھنے لگی وہ خوش بھی تھی اور حیران بھی خوش اس لیے کہ مصطفیٰ ہمیشہ سہی ان کا پسندید آ رہا اور ہیا اور وہ ساتھ میں بہت اچھے لگتے تھے جبکہ حیران اس لیے کہ ہیا کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے شادی مصطفیٰ کمال سے ہو رہی ہیں ہیا اور مصطفیٰ آمنے سامنے بیٹھے تھے اور بیچ میں پھولوں کی لڑیاں لگی تھے جیسے عموماً آج کل نکاح کے وقت سجائے جاتا ہے ایک طرف لڑکا دوسری طرف لڑکی اور درمیان میں پھولوں سے پردہ بنایا جاتا ہے مصطفیٰ کو ہیا کا چہرہ اور دپٹے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا تھا اور ہیا نے تو ویسے بھی نہیں دیکھا تا کہ سامنے بیٹھا شخص کون ہے اس کا دل ابھی بھی دعائیں کر رہا تھا کہ کہیں سے میر آ جائے اور اس کو بچا لے مولی صاحب نے دونوں کے ماں باپ سے اجازت لی اور نکاح پڑھوانا شروع کیا ہیا حاشم ولد حاشم مغل آپ کا نکاح مصطفیٰ میر مصطفیٰ میر شاہ ولد کمال شاہ سے بیس دولہ سونہ اور پچاس لاکھ سکہ رائجل وقت ادا کیا جاتا ہے کیا آپ نے قبول کیا مولی صاحب کی بات سن کر ہیا کو لگا کہ شاید وہ اپنا اگلا سانس لینا بھول جائے گی یعنی کیا مطلب مصطفیٰ میر مطلب میر اور مصطفیٰ ایک ہی ہیں کیا یعنی جس کو میں میر سمجھ کر آئی تھی وہ مصطفیٰ تھا ہیا سوچوں میں گم تھی جب سائمہ بیگم نے اسے تھب کی دی ہیا بیٹے بولو نہ جبکہ سامنے بیٹھا مصطفیٰ کچھ پریشان سا ہو گیا تھا جی قبول ہے مجھے ہیا وہ مشکل یہ بول پائی تھی اور اسے یہ تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا مولی صاحب نے بھی اپنی بات دوبارہ دوہرائی تھی اور ہیا نے اپنی دھڑکنوں کو کابو میں کرتے ہوئے پھر سے بولا تھا جی قبول ہے ہیا کا قبول بولتے ہی میر شاہ یعنی مصطفیٰ میر شاہ کے شہرے پر خوشی اور سکون آ گیا اور اس نے آسمان کی طرف دے کر نم آنکھوں سے خدا کا شکر ادا کیا تھا کمال شاہ بھی اپنے بیٹے کی کیفیت سے اچھی طرح واقف تھے حاج ان کے بیٹے کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی تھی حاج ان کے بیٹے کا عشق اس کا جنون اس کا پاگلپن اس کی محبت اس کی منکوہ بن گئی تھی انہوں نے بھی اپنے رب کا شکر ادا کیا اتنے عرصے بعد ان کی بیٹے کی زندگی میں خوشیاں واپس آئی تھی مولی صاحب نے دونوں سے سوال کیا اور پھر نکاح نامے پر دونوں کے دستخط لئے اور مبارک بات دی جبکہ حیاء تو جیسے سانس لینا بھول گئی تھی اس کو تو سمجھ نہیں آ رہے تھا کہ ہوا کیا ہے یہ اس کے سامنے کھڑا شخص مصطفیٰ کمال یعنی میر شاہ اس کا شہر ہے وہ جس سے اتنے سالوں سے اندیکھی محبت کرتی رہی وہ مصطفیٰ کمال تھا حیاء بے انتہا خوش تھی کہ اس کو اس کا میر شاہ مل گیا تھا مصطفیٰ کمال کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اس کا عشق اس کی محبت حیاء حاشم آج اس کی بیوی بن چکی تھی زندگی نے آج اسے کتنے سالوں بعد کوئی خوشی دی تھی وہ بھی اتنی بڑی خوشی سائمہ بیگم بیٹی اور دماد کی بلاہیں لینے لگی بلاہیں لینے لگی جبکہ کمال شاہ صاحب سامنے ویلچیر پر بیٹے اور دماد کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے آمنہ اور فاطمہ بھی خوش تھی اور حیاء کو چھیڑ رہی تھی جبکہ علی اور زائیہ نے خوب آتش بازی کی اور فائرنگ کی تھی آج ان کے شہزادے جیسے دوست کی شادی تھی سب لوگی اس خوبصور جوڑے کو سارا ہرے تھے اور ان کی جوڑی چاند تارے کی خوبصور جوڑی لگ رہی تھی حیاء کو تو اپنی قسمت پر یقین نہیں آرہا تھا مصطفیٰ کی ساتھ بیٹھے اس کی دھڑکنیں رکس کر رہی تھی اگر وہ کہتی کہ وہ دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہے تو غلط نہیں تھا مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو حیاء نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تو دونوں کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی آج زندگی میں پہلی بار اس نے حیاء کا ہاتھ پکڑا تھا جس کو پکڑنے کی خواہش ہمیشہ سے اس کے دل میں تھی لیکن اس نے ثابت کیا تھا کہ وہ حیاء سے پاکیزہ محبت کرتا ہے مصطفیٰ کی آنکھوں سے بھی خوشی کے آنسوں نکلنے لگے اور اس نے آسمان کی طرف دے کر رب کا شکر ادا کیا تھا تو مصطفیٰ کمال آپ نے پھر میر شاہ کو بتایا نہیں اپنی شادی کا وہ بیچارہ تو انتظار کر رہا ہوگا مصطفیٰ نے حیاء کو چھڑتے ہوئے کہا جبکہ حیاء خفقی سے حسن لگی تو مصطفیٰ بھی مسکرا دیا لیکن اس وقت کوئی مصطفیٰ سے پوچھتا کہ گھنگٹ کا رواج اسے کس قدر برا لگ رہا تھا اپنی بیوی کو دیکھنے کی خواہش بار بار اس کے دل میں ابر رہی تھی بیگم چھلے ناب اور کتنا انتظار کروائیں گی اب تو اپنا خوبصور سے چہرہ دکھا دیں حیاء خوش اور مطمئن سی مسکرانے لگی تھی مصطفیٰ کی باتیں سن کر نہیں میں یب نہیں اتاروں گی میں نہیں چاہتی کہ کسی غیر محرم کی نگاہ میرے چہر پر پڑے کیوں کہ کسی نے مجھے کہا تھا کہ حجاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انام ہے اور یہ انام اللہ کے خاص بندوں کو ملتا ہے اور میں ہمیشہ اللہ کی خاص بندوں میں ہی رہنا چاہتی ہوں میر مصطفیٰ اس کی بات سن کر کافی امپریس ہوا تھا پھر سب لوگ کھانے میں مصروف ہو گئے جبکہ سامنے سے شہریار اور اس کی وائف ہنہ آئے تھے حیاء شہریار اور ہنہ کو یہاں دے کر حیران تو رہ گئی تھی شہریار تم یہاں کیسے اس کو تھوڑا برا لگا کہ دو دن پہلے جب وہ لوگوں سے مال میں ملے تو حیاء نے انہیں اپنی شادی کا نہیں بتایا تھا اس لئے وہ فوراں بول پڑی اصل میں میں نے آپ لوگوں کو انوائٹ کرنا تھا لیکن حیاء نے ابھی اتنا ہی بولا تھا کہ مصطفیٰ بیچ میں بول پڑا لیکن آپ کو اس لئے انوائٹ نہیں کیا کیونکہ ان کی شادی ان کی پسند کے بجائے کسی اجنبی سی ہو رہی تھی ہاں اگر ان کی شادی میرشاہ سے ہوتی تو یہ آپ کو ضرور بلاتی تینوں بندے اس مصطفیٰ کی بات پر سن کر کہکہ لگا کر ہنسنے لگے جبکہ حیاء کو کچھ سمجھ نہیں آئے تھا حیاء میں نے آپ کو بتایا تو تھا اس دن کے اپنے ایک دوست کی شادی اٹینڈ کرنے میں پاکستان آئے ہوں اور وہ دوست مصطفیٰ ہی تھا حیاء ہم اس کی شادی پر ہی یہاں آئے تھے اور آپ یہ سوچ رہی ہوں گی کہ میں تو پیرس میں آپ کے ساتھ یونسٹری میں پڑھتا تھا پھر مصطفیٰ کا دوست کیسے ہوا اصل میں مصطفیٰ نے ہی مجھے پیرس بھیجا تھا خاص طور پر آپ کے لئے اور آپ ہی کی وجہ سے مجھے دوبارہ آپ ہی کی کلاس میں ایڈمیشن لینا پڑا تاکہ ہر وقت آپ کی حفاظت کر سکوں اور اس طرح آپ کی کچھ دوستوں کو یہ شک پڑھ گیا تھا کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں شہریہ نے مسکراتے ہو سب بتایا اصل میں جانتا تھا کہ میری ہونے والی بیوی لوگوں سے ڈرتی ہے اور انہوں نے میر سے کہا بھی تھا کہ میر میں باہر کیسے ایڈجس کروں گی میری تو وہاں کوئی دوست بھی نہیں اور نہ ہی تم ہوگے پھر میر نے اپنے دوست کو آپ کے لئے بھیج دیا تھا مصطفیٰ نے مسکراتے ہو بات کلیر گئی شہریہ بچارے نے صرف مصطفیٰ کے کہنے پر دوبارہ ایڈمیشن لیا تھا صبح وہ یونیورسٹی جاتا ہیا کی وجہ سے اور پھر دن کو آفیس جاتا تھا اور وہاں ہی اس کے ملاقات ہینا سے ہوئی تھی دو سال میں ان کی اچھی دوستی ہوگی اور پھر دونوں نے شادی کر لی تھی ہیا کو ابھی بھی سب سٹوری سمجھ آئی تھی سارے راز کھلنے پر ہیا تو ہیا ایک ایک بات پر حیران ہو رہی تھی ابھی تو بہت سے ایسی باتیں تھیں جن کا مصطفیٰ کمال شاہ نے ہیا کو بتانا تھا خوشی سے ہیا کی آنکھوں سے دو آنسی ٹوٹ کر اس کے رخصار پر بکھر گئے مطلب یہ سب آپ کا پلان تھا ہیا نے مضبوطی سے مصطفیٰ کے ہاتھ کو پکڑتے ہو کہا تو وہ بولا جی بالکل زوجہ محترمہ بھلا آپ کمیر آپ کو کبھی بھی اکیلا تنہا چھوڑ سکتا تھا اور اتنی مضبوطی سے ہاتھ کیوں پکڑا ہے میری لڑا کی بلی میں کہیں بھاگ نہیں رہا آپ کو چھوڑ کر اس نے شرار سے یہ بات کہی جبکہ ہیا کو ایک دم احساس ہوا اور تو اس نے اپنے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی کر دی جبکہ مصطفیٰ مسکرا دیا آہستہ ایسا لوگوں کا رش ختم ہو رہا تھا اور لوگ کھانا کھا کر جا رہے تھے چونکہ ہیا نے چہرے پر گنگٹ کیا ہوتا تو خواتین اس کو پاس آ کر دیکھ رہی تھی اور جانے کی اجازت لے رہی تھی جبکہ مصطفیٰ اپنے بابا کی ویلچیر گھسیٹتے ہوئے بلکل سٹیج کے سامنے لے آیا تھا کمال شاہ صاحب اپنی بیٹے اور بہو کو دے کر بہت خوش تھے لیکن ان کی خوشی پوری ہو جاتی لے لیے سائمہ بیگم حیاء کے پاس آئی تھی ماما کیا آپ یہ سب جانتی تھی حیاء نے دھیری سے اپنی ماں سے پوچھا تو وہ بولی ہاں میری جان ہم تو شروع دن سے یہ سب جانتے تھے کہ تم کسی لڑکے سے بات کرتی ہو اور اس کا نام میر ہے اور تم اس کے پہچانتی نہیں مگر ہم جانتے تھے کہ ہمارا مصطفیٰ ہی مصطفیٰ میر شاہ ہے بس ہم نے تو مصطفیٰ کی چھوٹی سی خواہش کا احترام کیا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں پہلے سے ہی سب پتہ لگ جائے کہ تمہارے ساتھ پڑھنے والا مصطفیٰ کمال ہی میر شاہ ہے اور تمہارا اور مصطفیٰ کا رشتہ تو ہم نے بچپن میں ہی تیہ کر دیا تھا مصطفیٰ یہ بات شروع سے جانتا تھا جبکہ تم نہیں جانتی تھی انہوں نے پیار سے حیاء کو سب بتایا جبکہ مصطفیٰ پاس بیٹا سلسل مسکرا رہا تھا کاش وہ اس وقت ہیاء کے چہرے کے تاثرات بھی دیکھ سکتا ہیاء کو اب ساری بات سمجھ آئی تھی ان کو اس سب پر بہت زیادہ پیار آیا اور اپنی قسمت پر رشک آنے لگا کہ کوئی واقعی ہی اتنا خوشک نصیب بھی ہو سکتا ہے جتنا ہیاء حاشم آج خود کو سمجھ رہی تھی کچھ ہی دیر میں ہیاء کی رخصتی ہونے لگی تھی ہیاء کا تو اس سب معلوم تھا جو میر شاہ نے اپنی ماں کے بارے میں بتایا تھا لیکن میر نے کبھی اسے اپنی بہن اور بہنوں کی نہیں بتایا تھا کیونکہ ہیاء اس کی بہن اور بہنوں کی سے واقف نہیں تھی ہیاء کو بس اتنا معلوم تھا کہ مصطفیٰ کی ایک بہن بھی ہے کیونکہ جب وہ ان کے گھر گئی تھی تو فرہد بیگم نے اسے بتایا تھا لیکن اس وقت ہیاء اتنی خوش تھی کہ اس سے کچھ یاد نہیں تھا دونوں بچے محمد یوسف اور انایہ بھی سامنے کھیل رہتے اور انایہ تو مصطفیٰ کو بابا ہی کہہ کر بلاتی تھی یوسف نے مصطفیٰ کے ساتھ کے ہی کپڑے پہنے تھے وہ دونوں کمال شاہ صاحب کی ویل چیئر کے آگے پیچھے بھاگ رہے تھے جبکہ حیات دور سے ان کو دیکھ رہی تھی یہ دونوں بچے کون ہیں اور یوسف تو بلکل مصطفیٰ کے جیسے لگتا تھا اتنے میں انایہ بھاگتی ہوئی مصطفیٰ کے پاس آئی بابا؟ بابا یہ دیکھیں نہ بھائی تنگ کر رہے مجھے اس نے ویسے ہی ٹوٹی پھوٹی اردو میں بولا جبکہ دونوں بچے یوکے میں پیدا ہوئے تھے مصطفیٰ نے انایہ کو پیار کرتے ہو اٹھا لیا اور کہا جی بابا کی جان کون تنگ کر رہے آپ کو مصطفیٰ ہایا کے پاس انایہ کو اٹھا کر لے کر بیٹھ گیا تمہیں اس ہایا جیسے کہ میرشاہ نے آپ کو کہا تھا کہ ان کے پاس آپ کے لئے سرپرائز ہیں تو یہ رہے آپ کے دو سرپرائز مصطفیٰ نے جان بوجھ کر چھڑنے والے انداز میں کہا تو ہایا کا رنگ ہی اڑ گیا یعنی یہ دو بچے مصطفیٰ کے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یعنی کیا مصطفیٰ نے اس سے پہلے چھپ کر بھی شادی کی ہے کوئی اس کی شکل دیکھتے ہو مصطفیٰ نے مصطفیٰ نے اپنی ہنسی کو بمشکل قابو کیا جی ہاں بالکل ٹھیک سمجھی یہ دونوں بچے میرے ہی ہیں یہ بات سن کر ہایا کی سانس وہی رک گئی تھی یعنی اس کا شک صحیح نکلا تھا کہ دونوں بچے مصطفیٰ کے ہی ہیں کیونکہ یوسف تو مصطفیٰ کے جی صحیح لگتا تھا تو بتائیں نا زوجہ محترمہ کہ آپ کو یہ سرپرائز قبول ہے مصطفیٰ نے دھیمے لیشے سے میں پوچھا تو ہایا با مشکل جی بول سکی وہ اور کر بھی کیا سکتی تھی ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا اور رخصتی ہونے لگی تھی گھر پہنچتے ہی دونوں کا استقبال بہت اچھے طریقے سے کیا گیا تھا نرگس بوا سالحہ اور گھر میں کام کرنے والے سب ہی لوگ بہت خوش تھے ندیم جو کہ مصطفیٰ کا اسسسٹنٹ تھا اس کی بیوی اور بیٹیاں سب ہی پھولوں کی پلیٹیں ہاتھ میں لیے کھڑے تھے یہ وہی گھر تھا جس میں ہایا کچھ سال پہلے اپنے ماما بابا کے ساتھ آئی تھی اور مصطفیٰ کے پیرنس نے اسے ریسیو کیا تھا اور کہا تھا کہ صاحبزاد فوٹبال کھیلے گئے ہیں تو ان کے یہ صاحبزاد مصطفیٰ میرشاہ تھے ایک کے بعد ایک راز کھلتا جا رہا تھا اور ہمیشہ اس کو پہلے سے زیادہ سکون ملتا تھا مصطفیٰ سب سے پہلے ہایا کو اپنے ماں کے کمرے میں لے کر گیا آؤ ہایا تمہیں میں اپنی ماما سے ملو آؤں کمرے میں داخل ہوتے ہی سامنے پڑی بڑی سی فریم دیوار پر لگی تھی جس میں فرد بیگم کی بڑی سی تصویر لگی تھی گویا وہ سامنے ہی کھڑی ہو اور ساتھ ہی دو اور لوگوں کی تصویریں بھی تھی یہ وہی لوگ تھے جن کا ذکر فرد بیگم نے کیا تھا کہ ان کی بیٹی اور دماد ہیں ہایا تو ہایا کو فرد بیگم کی موت کا بہت دکھ ہوا تھا کیونکہ وہ میر شاہ کی زبانی سب سن چکی تھی کہ کس عذیتناک طریقے سے ان کو قتل گیا گیا تھا ہایا یہ میری ماما ہے مجھے معلوم ہے کہ تم ان سے پہلے مل چکی ہو اس روز میں جان بوجھ کر گھر سے گیا تھا کیونکہ میں اس وقت تمہارے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا اور جانتی ہو ہایا میں روز یہاں ماما سے باتیں کرنے آتا ہوں وہ مجھے سنتی ہیں مجھے محسوس کرتی ہیں بس جواب نہیں دے سکتی مصطفیٰ کی حالت پر ہایا کو بہت دکھ ہوا تھا ہایا نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور مصطفیٰ ہایا کی طرف دے کر نم آنکھوں سے مسکرا دیا اور سر سے اشارہ کیا کہ میں ٹھیک ہوں کیونکہ وہ اپنی ہایا کو بلکل بھی پریشان نہیں دیکھ سکتا تھا مصطفیٰ یہ آپ کی بہن اور بہنوں ہی ہیں نا آنٹی نے بتایا تھا مجھے ان کے بارے میں میر بلکل ان کی تصویروں کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تو ہایا نے معصومی سے پوچھا یہ لوگ کیوں نہیں ہے ہماری شادی میں ہایا کی سوال پر مصطفیٰ نے خود پر بہت مشکل سے کنٹرول کیا پھر اچانک ہی اس کی آنکھیں چھلک پڑی ہایا اس شیخ مطی نے میرے ماں باپ کے ساتھ جو سلوک کیا تو کیا اس نے مجھے تکلیف دینے کا کوئی طریقہ چھوڑا نہیں اس نے بلکل اس طرح جیسے بچپن میں میرے دادا کو قتل کیا تھا ویسے ہی آپی اور حیدر بھائی کو بھی قتل کروا دیا علیشہ کی تصویر کو بوسہ دیتے ہو بچوں کی طرح رو رہا تھا اور جانتی ہو دونوں بچے جن کا میں نے دمیں بتایا تھا یوسف اور انائیہ وہ انہی کے بچے ہیں اس ظالم نے ان معصوموں کبھی خیال نہیں کیا ہیا کو مصطفیٰ کی بادو پر بہت دکھ ہوا تھا کتنا اکیلا تھا اس مشکل وقت میں مصطفیٰ اور اس نے ہیا کو بتایا تک نہیں اپنی بہن اور بہنوئی کے بارے میں وہ کتنا مضبوط رہتا تھا ہیا کے سامنے جبکہ وہ کتنا کچھ برداشت کر رہا تھا میر آپ کتنے اکیلے تھے آپ نے کیسے یہ سب برداشت کر لیا اور آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا اکیلے ہی سب برداشت کرتے رہے اسے میر کی تکلیف سے دکھ پہنچا تھا جبکہ ہیا کو روتا دیکھ کر مصطفیٰ کمال بھی تڑپ گیا تھا ہیا مت رو تم مصطفیٰ میر شاہ نے پیچھے مڑ کر ہیا کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور کتنا سکون تھا کوئی مصطفیٰ کمال سے پوچھتا اس نے ہیا کو رونے دیا اور خود بھی خاموشی سے آنسو بہاتا رہا آج زندگی میں پہلی بار وہ اتنا سکون محسوس کر رہا تھا ہیا شکر ہے کہ وہ تمہارے بارے میں نہیں جانتا تھا اور ویسے بھی وہ تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا تمہاری حفاظت کے لیے ہر وقت میرے بندے تمہارے آس پاس رہتے تھے لیکن تم ان سے بے خبر تھی مصطفیٰ کی آواز میں جو دکھ تھا وہ ہیا کو کھو دینے کا در تھا اور ہیا نے وہ اچھے سے محسوس کیا تھا کتنا پاگل تھا وہ ہیا کے لیے ہیا کو ایک دم ہی احساس ہوا کہ وہ مصطفیٰ کے چوڑے سینے سے لگی ہے تو اس کا چہرہ شرم سے سرخ پڑ گیا وہ جیسے ہی پیشے ہونے لگی تو مصطفیٰ نے اسے اپنی گریف میں مضبوطی سے پکڑ لیا ہیا رک جاؤ یار مجھے یقین کرنے دو کہ تم میرے پاس آ چکی ہو تم مصطفیٰ کمال کو مل چکی ہو محبت اپنایت جنونیت خوشی سب کچھ ہی تو تھا اس کے بولنے کے انداز میں ہیا میں تمہیں کیسے بتاتا آپی اور حیدر بھائی کے بارے میں جبکہ تم میر شاہ کے کسی بہن بھائی سے واقف نہیں تھی اور ویسے بھی تم ماما بابا کا سن کر تھوڑی پریشان تھی تو میں تمہیں ایک اور ٹینشن کیسے دیتا اسی لئے میں نے اس راز کو راز ہی رہنے دیا اس کے بعد وہ دونوں کمال شاہ سے اجازت لے کر اپنے کمرے میں آگئے ان کا کمرہ گلاب کے تازہ پھولوں سے سجایا گیا تھا ہیا کمرے کو دیکھ کر حیران لے گی کیونکہ کمرے میں چاروں طرف ہیا کی بڑی بڑی تصویریں لگی تھی جو اصل میں مصطفیٰ کمال نے بنائی تھی کمرے کی دیواریں اس کی خوبصورت پینٹنگ سے بھری پڑی تھی ہیا کو اب سمجھ میں آئے کہ یہ سب اس کے شہر مصطفیٰ کمال نے بنائی تھی ہیا کافی امپریس ہوئی تھی مصطفیٰ سے کبھی کیفے میں بیٹھ ہوئی کی پینٹنگ لائبریری کی پینٹنگ کلاس میں کھڑے ہونے کی پینٹنگ ہیا ان سب پینٹنگز کو دیکھا جتنا حیران ہوتی کم تھا اتنی مہارے سے بنائی گی تھی کہ محسوس ہوتا تھا کہ کمرے میں چاروں طرف ہیا ہی کھڑی ہے اتنے میں مصطفیٰ واشنوم سے وضو کر کے باہر آیا اس نے ابھی ہیا کے چہرے پر نظر ڈالی تھی تلہن کی روپ میں سے غور سے دیکھا تھا کوئی اتنا خوبصورت اور معصوم کیسے ہو سکتا ہے مصطفیٰ نے دل ہی دل میں سوچا وہ مسلسل ہیا کو دیکھ کر اپنی برسوں پیاسی آنکھیں سیراب کر رہا تھا جبکہ ہیا ابھی بھی پینٹنگز میں کھوئی ہوئی تھی اور مصطفیٰ اس کے پرکشش چہرے پر نظر جمائے کھڑا تھا کیا کوئی پری ہے یا اب سرا مصطفیٰ کو واقعی اپنی قسمت پر رشک ہوا تھا ہیا نے اپنے چہرے پر کسی کی نظریں محسوس کی تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو مصطفیٰ اسے دیکھے جا رہا تھا شاید وہ نظریں ہٹانا ہی بھول گیا تھا اور ہیا اس کی مسلسل نظروں سے نروس ہو رہی تھی ہیا نے ہاتھوں سے اشارہ کی تو مصطفیٰ شاید ہوش کی دنیا میں واپس آیا اور اس نے خود کو فوراں نارمل کیا ہیا یہ بہت غلط بات ہے مصطفیٰ نے اپنے لہجے کو ذرا سخت کرتے ہوئے کہا تو وہ ڈر گئی میں نے کیا کیا ہے تم نے تم نے ہی تو سب کچھ کیا ہے تم نے پہلے میرے دل کو اپنے قابو میں کیا اور اب اتنا خوبصورت لگنا ضروری تھا کیا کیا تم اس معصوم سے لڑکی کی جان لوگی وہ دونوں ہاتھ اپنے سینے پر بان کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور ہستے لگا جبکہ ہیا اس کی بات پر شرماس ہی گئی ہائے آپ کی انہی حداؤں پر تو ہم مرتے ہیں یار مصطفیٰ نے شرماتی ہیا کو دیکھ کر کہا تو ہیا نظریں جھکا گئی پھر مصطفیٰ نے جائے نماز بچھائی اور دونوں نے سب سے پہلے نماز پڑھی اور شکرانے کے نفل ادا کیے آج واقعی مصطفیٰ کمال کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا نماز کے بعد ہیا واپس جا کر بیٹھ پر بیٹھ کی دونوں کی دھڑکیں بہت تیز ہونے لگی تھی دونوں ہی بہت نروز تھے مصطفیٰ کمال آئی زندگی میں پہلی بار اپنے سامنے ہیا کے اتنے قریب تھا اور ہیا اپنے میر شاہ کے قریب مصطفیٰ نے اس کے خوبصورت اور نرمن ملائم نازک ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا ہیا آج میں نے تمہارا ساتھ پا کر سب کچھ پا لیا ہے میرے فیملی میں بہت سے ہاتھ ساتھ ہوئے تھے مگر آپی اور حیدر بھائی کا ایکسیڈنٹ بھی میرے لئے بہت تکلیف دے تھا ان سب کوئی کھونے کے بعد میرے پاس کسی اور کھونے کی احمد نہیں تھی ان سب حادثات کے بعد میں نے تمہاری سیکیورٹی اور بڑھا دی تھی میں تمہارے ساتھ ہر وقت نہیں رہ سکتا تھا کیونکہ میں نے یہاں بابا اور بچوں کو بھی دیکھنا تھا اور شیخ کے خلاف کیس بھی لڑ رہا تھا اتنی مصروفیات کے باوجود بھی تمہارا میر شاہ تم سے ایک پل کے لیے بھی غافل نہیں رہا جب نکاح کے وقت میرا نام سننے کے بعد تم کچھ نہ بولی تو مجھے اپنی سانسے رکتی محسوس ہوئی تھی مجھے لگا کہ تم یہ جانے کے بعد کہ مصطفیٰ ہی تمہارا میر شاہ ہے تو تم انکار کر دو گی حیاء خدا کی قسم میں مر جاتا تمہارے بغیر اگر تم انکار کر دیتی تو چھپ کریں میر شاہ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ میر کے آپ کو حیاء چھوڑ دے گی حیاء نے تو میر شاہ سے محبت کی تھی انجانی اندیکھی محبت اور بے انتہا محبت حیاء بھی میر شاہ کے بغیر کچھ بھی نہیں حیاء نے مصطفیٰ کی آنکھوں میں دیکھتے ہو کہا دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے اپنی محبت اپنے عشقوں پا لینے کی خوشی ہی اور ہوتی ہے اور یہ خوشی محبت کرنے والوں سے بڑھ کر اور کوئی نہیں جان سکتا حیاء میری آپی کے بچے ان کے بہت لاد لے تھے اس کے بعد بابا اور میں نے ان کو بہت لاد پیار دیا ہے وہ دونوں ہی مجھے بابا کہتے ہیں کیا تم بھی ان کو ماں کا پیار دوگی حیاء میں تم پر کوئی زبردستی نہیں کروں گا اور نہ ہی میں تمہیں کوئی آرڈر دے رہا ہوں لیکن بس تمہاری مرضی ہے اگر تم ماں جیسا پیار نہیں دوگی تو پھر بھی میں تم سے کوئی شکایت نہیں کروں گا بس تمہیں کبھی بھی ڈانٹنا مت وہ بن ماں باپ کے بچے ہیں حیاء اور میں جانتا ہوں کہ وہ دکھ جب ماں یا باپ میں سے کوئی ایک بھی چلا جائے تو اولاد ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے میں نے اس دکھ کو بہت قریب سے محسوس کیا ہے میں جانتا ہوں کہ کسی کے لیے بھی دوسرے کے بچوں کو پالنا بہت مشکل ہے اس لیے میں تمہیں اس حوالے سے کبھی کچھ نہیں کروں گا بس تمہیں اس بات کا خیال رکھنا کہ ان کو میں نے بہت مشکل سے زنبھالا ہے وہ دونوں چھوٹے ہیں اور معصوم ہیں مصطفیٰ نے حیاء کے ہاتھوں کو نربی سے پکڑتے ہو کہا تم ابھی بھی سوچ رہی ہوگی نہ کہ آج پہلے ہی دن میں ایسی باتیں کیوں کر رہا ہوں کون نہیں جانتا تھا میر شاہ نے حیاء سے کس قدر محبت کی تھی آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں میر کیا میں نہیں جانتا ہی کہ میر شاہ نے آج تک میرے لئے کیا کچھ نہیں کیا کوئی کسی سے بھلائیتی محبت کیسے کر سکتا ہے مجھے تو اپنی قسمت پر رش گاتا ہے آپ نے آج تک جو کچھ میرے لئے کیا اس کے آگے یہ بہت چھوٹی سی چیز ہے میر حیاء آپ کی ہے اور آپ حیاء کے ہیں اس لئے جو چیز آپ کی ہے وہ میری ہے اور جو چیز میری ہے وہ آپ کی ہے وہ دونوں بچے آپ کو بابا کہتے ہیں تو آج سے میں ہی ان کی ماں ہوں وہ مجھے ماما کہہ سکتے ہیں اور حیاء آپ سے وعدہ کرتی ہے کہ وہ ان دونوں بچوں کو ماں کا پیار دے گی حیاء نے پیار سے کہا تو مصطفیٰ کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو آگے اس نے پہلے جھک کے حیاء کے ماتے پر محبت کی مہر سبت کی جس پر حیاء نے آنکھیں بند کر لی تھی پھر میر شاہ نے حیاء کو اپنی باہو میں لے لیا اور اس کے سینے سے لگاتے ہو اس کی ہر تھکن دور ہوگی تھی حیاء میں بہت اکیلا تھا تمہارے بغیر میں اب آگے ہوں نمیر آپ کے پاس آپ کی حیاء آپ کو کبھی بھی دکھی نہیں ہونے دے گی آپ کی آنکھوں کے تمام موتی چن لے گی اور آپ کے ہنٹو پر گلاب بکھیر دے گی میری ہر سانس میری زندگی کے آخری لمحے تاک آپ کی امانت ہے میں سر چھپا کر رونے لگی میر شاہ نروی سے اس کے خوبصورت بالوں میں ہاتھ پہنے لگا آج اس کی محبت اس کی باہو میں تھی آج اس کی محبت اس کی بیوی کی روپ میں اس کے ساتھ تھی آج مصطفیٰ میر شاہ نے زندگی کو اپنی باہو میں محسوس کیا تھا اور آج وہ جتنا شکر ادا کرتا کم تھا حیاء نے پھر اس سے الگ ہوتے ہوئے کہا مصطفیٰ مجھے آپ سے ایک اور بات بھی کرنی ہے یہ بات کرتے ہو ہیاء کے ہاتھ اور دل بری طرح کام پر رہے تھے مصطفیٰ نے ہیاء کے حدوں کو مضبوطی سے بکڑ لیا ہیاء کے دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا کہ کہیں مصطفیٰ یہ سن کر غصہ نہ ہو جائے اسے عجیب عجیب سے خیال آ رہے تھے ذہن میں پتہ نہیں مصطفیٰ کا یہ بات سننے کے بعد کیا ریاکشن ہوگا جبکہ مصطفیٰ انتظار کر رہا تھا کہ ہیاء نہ جانے کیا کہنے لگی ہے کافی دیر کی خاموشی پر مصطفیٰ نے اسے پوچھا بولو بھی ہیاء آخر کیا بات ہے مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں میں اپنی جان کو کبھی بھی کچھ نہیں کہوں گا مصطفیٰ نے پیار سے اسے کہا تو وہ بولی مصطفیٰ میں نے آپ سے ایک بات چھپائی تھی لیکن میرے اللہ گواہ ہے کہ میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا جب میں آپ سے پہلے بات کرتی تھی یعنی کہ میر سے تو ان دنوں ایک پرائیویٹ نمبر سے مجھے ایک ایمیل ریسیو ہوئی تھی اور پھر ہیاء نے شروع سے لے کر آخر تک ہر بات ایک ایک بات مصطفیٰ کو بتا دی ابکہ مصطفیٰ نے ہیاء کے ہاتھوں کو ویسے ہی پیار سے پکڑا ہوا تھا اور چپ کر کے سب سنتا رہا میسٹر عبداللہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہیاء کی بڑی بڑی آنکھ سے آنسون نکلنے لگے تھے وہ ہیاء کو لے کر بہت پوزیسف تھا مصطفیٰ میں آپ کو بتانا چاہتی تھی شادی کی بات بھی لیکن مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں آپ کو برا نہ لگ جائے اور آپ مجھ سے نراز نہ ہو جائیں وہ مصطفیٰ کے چوڑے سینے میں سر چھپا کر رونے لگی اور مصطفیٰ مصطفیٰ نے مجھے آج تک سب باتیں اچھی ہی بتائی ہیں آپ چاہیں تو میرا موبائل چیک کر لیں شروع سے آج تک کہ سب میسیجز پڑھے ہیں آپ پڑھ لیں ان سے لیکن پلیز مجھ سے نراز مت ہو میں نہیں جانتے کہ وہ کون ہیں کدھر ہیں لیکن انہوں نے مجھے اللہ کے قریب کیا انہوں نے مجھے پردہ کرنے کا بتایا میں آپ کو بتانی لگی تھی لیکن اس دن لیکن میں آپ کی باتوں سے ڈر گئی تھی کہ کہیں آپ کا یقین مجھ سے ٹوٹ نہ جائے ہیاء یہ بتا کر زاروں کے تار رونے لگی تو مصطفیٰ کی آنکھوں سے بھی ابھی آنسوں نکل آئی تھے وہ نرمی سے ہیاء کے بالوں کو سراہنے لگا میری جان تم کبھی سوچنا بھی مت کہ تمہارا مصطفیٰ میر شاہ تم پر کبھی کوئی شک کرنے کا سوچ بھی سکتا ہے میں تو تم پر خود سے بھی زیادہ یقین کرتا ہوں ہیاء اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہیاء کی زندگی میں آنے والا پہلا اور آخری مرد میر شاہ ہی ہوگا اس نے جھک کر ہیاء کی آنکھوں سے سب موتی چن لیے اور کہا ہیاء جب میر شاہ ہی مصطفیٰ ہو سکتا ہے تو مصر عبداللہ کیوں نہیں مصطفیٰ ہو سکتا اس نے ہیاء کی خوبصورت اور روئی روئی آنکھوں میں دیکھتے وہ نرمی سے کہا تو ہیاء نے بے یقینی سے اپنے سامنے کڑے اپنے مزاجی خدا کو دیکھا کیا مطلب کیا آپ ہی مصر عبداللہ بھی ہیں ہیاء نے اپنے آنسوں صاف کرتے وہ مصطفیٰ سے پوچھا اور دوبارہ اس کی سینے سے لگ کر رونے لگی ہاں جی بالکل آپ کو مصطفیٰ ہی مصر عبداللہ بھی ہے جیسے کہ میر شاہ تھا اور میں آپ کو پہلے بھی کہا تھا ہیاء کہ میری ہیاء کی زندگی میں میرے علاوہ کوئی دوسرا آ ہی نہیں سکتا تو کیسے کوئی اور آتا یا میں کیسے کسی اور کو آنے دیتا میں نے کہا تھا نا کہ ہیاء بچپنزل اگر آج تک مجھے آپ کی ہر ہر بات کا پتہ ہوتا تھا تو ایسا کیسے ممکت تھا کہ کوئی آپ کو ایمیل بھیجتا رہے اور مصطفیٰ کامال کو خبر ہی نہ ہو جب میں آپ سے دور رہ کر آپ کے بارے میں ہر ایک بات سے واقف تھا تو پاس رہ کر کیسے نہ جان سکتا تھا آپ کی ہر بات کو کیسے میں انجان رہتا کہ کوئی میری بیوی کو میسیج بھیج رہا اور میں بے خبر ہوں ہیاء اگر آپ کی زندگی میں میرے علاوہ کوئی اور آئے گا تو وہ ہمارا بیٹا ہوگا اس کے علاوہ مصطفیٰ کی ہیاء کی زندگی میں کوئی بھی مرد نہیں آسکتا اور نہ ہی میں کبھی آنے دوں گا مصطفیٰ کی باتیں سن کر ہیاء کو اپنی قسمت پر رشک ہونے لگا تھا کہ اللہ تعالی نے اس کے نصیب میں کتنا پاکیزہ اور محبت کرنے والا مرد لکھا تھا بہترین مرد تو وہ ہی ہوتا ہے جو اپنی بیوی کو اسلام کے رستے پر لے کر آئے اور مصطفیٰ نے ایسا ہی کیا تھا ہیاء جتنا اپنے اللہ کا شکر ادا کرتی وہ کم تھا دو سال بات آج ان لوگوں کی فلائٹ تھی سعودی عرب کے لیے اور وہ لوگ شام چھے بجے گھر سے نکل گئے تھے گھر میں نرگس بوہ اور صالحہ تھے جبکہ جیکی بھی گھر میں تھا مصطفیٰ گھر ان لوگوں کے حوالے کر گیا تھا اور وہ لوگ رات بارہ بجے سعودی عرب پہنچ چکے تھے ہوتل پہنچتے ہی ان لوگوں نے کھانا کھایا اور ہیاء نے اپنے تینوں بچوں کو سلا دیا تھا جبکہ کمال شاہ صاحب بھی سو گئے تھے مصطفیٰ اور ہیاء نے تھوڑی دیر سونے کے بعد تحجید کی نماز ادا کی صبح ان لوگوں نے عمرہ کرنے جانا تھا اور کل ان کی زندگی کا ایک حسین دن تھا مصطفیٰ، ہیاء اور کمال شاہ صاحب تینوں بندوں نے عمرہ ادا کیا اور شاہ صاحب آرام کرنے کے گھر سے واپس ہوتل چلے گئے جبکہ مصطفیٰ اور ہیاء خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے ان کے بچے یوسف اور انایا پاس کھیلے تھے جبکہ بیٹی، ننی، فجر، ہیاء کی گود میں سوئی ہوئی تھی ہیاء زندگی کبھی اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا آج تم ہو میرے پاس میری آپی کی دو خوبصورت نشانیاں ہیں میرے پاس میرے بابا ہے میرے پاس اور اللہ کی رحمت فجر کی صورت میں بھی ہمارے پاس ہے مصطفیٰ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھا زاروں کے تار رونے لگا تھا حیاء نے نرمیس اس کے گندے پر ہاتھ رکھا تھا مصطفیٰ بے شک ہر مشکل اور عزمائش کے بعد آسانی ہوتی ہے آپ ہی نے تو مجھے یہ سمجھایا تھا نا اور زخم بھر دیے جاتے ہیں تکلیفیں بھی کم ہو جاتی ہیں صبر آ جاتا ہے اور زندگی بھی حسین ہو جاتی ہے حیاء بھی اس سے بات کرتے ہوئے رو پڑی تھی ہاں بے شک حیاء صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ انعام سے ضرور نوازتا ہے اور آج مجھے اللہ کی اس بات کی اس آیت کا بھی اس مطلب سمجھ آ گیا کہ فَبِعَيَا اللَّا اِرَبِّكُمَاتُ قَذِّبَانُ اور بے شک تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے کون جانے ان سے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوگا کون جانے کہ مصطفیٰ کے صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بے پناہ انعامات سے نوازتا تھا کون جانے کے تکلیفیں اور عزمائشیں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں کی نصیب میں ہوتی ہیں مصطفیٰ کمال ایک اچھا بیٹا ثابت ہوا تھا ایک اچھا شوہر بھی ثابت ہوا تھا اور ایک اچھا دوست بھی ایک اچھا باپ بھی ثابت ہوا تھا اور اس سے بڑھ کر وہ ایک اچھا انسان تھا وہ اگر میر شاہ تھا تو حیاء حرشم کے لئے پاگل تھا اور نماز روزے کا پابند اللہ کے نزدیک تھا اور اگر وہ مصطفیٰ کمال تھا تو ماں باپ اور دوستوں کا لادلہ اور حیاء حرشم کا محافظ تھا اور اگر وہ مسٹر عبداللہ تھا تو ایک اچھا انسان اور ایک بہترین رہنما ثابت ہوا تھا وہ مصطفیٰ میر شاہ تھا ایک اچھا شہر اور ایک اچھا باپ وہ مصطفیٰ کمال شاہ تھا جس کو اللہ تعالی نے بے انتہا عزمائشوں سے گزارا تھا لیکن اس نے کبھی بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا اور آج اللہ تعالی کے وعدے کے مطابق اس کی زندگی بہترین ہو گئی تھی کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم صبر کرو تو میں تمہارے ساتھ ہوں بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے اور اب مصطفیٰ کمال شاہ کی زندگی میں بھی آسانیا ہی آسانیا تھی اور ہر طرف محبت تھی محبت تھی